بسم اللہ الرحمن الرحیم حلے پہ پہنچ گئی آج جس حسنی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں نام ان کا سمت کر لیجئے شہنشاہ دکن سلطان العرفین حضرت سیدونا بابا شرف الدین سہرہ وردی حیدر آبادی رحمت اللہ علیہ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی سولہ شابان پانچ سو چیاسی حجری سترہ سپٹمبر گیارہ سو نوے عیسوی بروز سونوار اور تاریخ ویسال جو ہے وہ آپ کی انیس شابان ہے چھ سو ستاسی حجری ہے اور سترہ ہی سپٹمبر بنتی ہے بارہ سو اٹھاسی عیسوی بروز جمعات المبارک تو کامری سال کو اگر گنا جائے تو اس کے مطابق آپ کی عمر جو ہے وہ ایک سو ایک سال بنتی ہے الغوث العظم سید عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے ایک سو سولہ سال بعد پیدا ہوئے اور آج دو ہزار چودہ ٹونی فورٹین میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو سات سو اٹالیس سال ہو چکے ہیں کامری سال کے مطابق آج میں ان پہ گفتگو کر رہا ہوں ان کا ڈیرہ ہیدراباد میں ہے آستانہ مزار روزہ ہیدراباد دکن میں ہے ہیدراباد دکن سے میں کم متعرف ہوا جب میرے دوست محمد حنیف بٹ سا اب یہ لاہور میں ہیں آگے پاکستان واپس یہ دبائی میں ہوتے تھے مجھے انہوں نے بلائیا تقریر کے لئے دبائی میں تو میں تب عمرہ کرنے کے لئے گیا تھا سعودی عرب سے ائرپورٹ پہ اترا دیر ہو چکی تھی فلائٹ پہ سیدھا مجھے لے گئے ایک جلسہ گاں میں اور بھی جلسے تھے میرے یہ میرا پہلا جلسہ ہے ائرپورٹ سے میں گیا سیدھا وہاں تقریر کی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پر اولیت پر اور پروگرام جو تھا وہ گیروی شریف کا تھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب لوگ دبائی کے اندر ہیدر آباد دکن کے ہیں اور یہ خود دیکھیں پکاتے ہیں اور گیاروی گیاروی جو ہے وہ بڑے شان و شوقت سے دبائی کے اندر کرتے ہیں یہ میرا پہلا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعریف تھا ہیدر آباد دکن سے پھر اس کے بعد میں امریکہ آ گیا یہاں آگر پاشا فیملی ہے سبحان اللہ ناصر پاشا صاحب کیا بات ہے ان کی ان سے ملاقات ہوئی ان کی عقیدت محبت خلوص پیار مسلک سے وابستگی اور عدب کا اسٹائل جو ہیدر آباد کا خاص ہے ان کے ساتھ تقریباً چودہ سال تک میری وابستگی رہی تو بہت ہیدر آباد کے کھانے ہیدر آباد کا عدب ہیدر آباد کی باتیں میں بڑا متاثر ہوا اس فیملی سے اور بڑی عقیدت ہی میری بی اور ان کی مجھ سے تیسرا میں پانچ سال تقریباً میرے اسسٹنٹ رہے سید مدسر صاحب وہ بھی ہیدر آباد سے تھے کیا نائس لڑکا ہے خوبصورت آواز اس کی میں نے تقریباً پانچ چھ سال ابھی بھی یہ واحد آدمی ہے کہ جسے میں نے خود کہا کہ تم میری باعت کرو کیونکہ باعت کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور بہت ذمہ داری ہوتی ہے میں نے ان سے کیوں کہا باعت کرو یہ میرے اسسٹنٹ رہے ہیں پانچ سال تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں اب واپس انڈیا جا رہا ہوں میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہنے لگے بس مجھے ہر صورت میں جانا ہے ایک ماہ میرے پاس رہ گیا ہے میرا گرین کارڈ نہیں بنا تو میرا پاسپورٹ ختم ہونے والا ہے اور مجھے واپس جانا ہے لا کے مطابق میں نے کہا آپ رک جائیے آپ مت جائیے لیکن شرط یہ ہے آپ کا گرین کارڈ بنے گا اور آپ اپنے ماں باپ سے پوچھ رہی جئے کہ جب آپ کا گرین کارڈ بن جائے آپ نے میری باعت کرنا ہے کیا لگے ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کال کریجئے گھر ماشرلہ ان کے والی صاحب بھی بہت نائس آدمی ہے ماں باپ سے بات کری انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کہتے ہیں تم کرو پھر ہم نے دونوں نے بیٹھ کر ایک ماں جو ہے سورہ فاتحہ کا چلا کیا تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے اللہ نے کرم کیا کہ سب لوگ کہہ رہے تھے یا پھر فجر کی نماز کے بعد انہوں نے ہمبل میں میری باعت کی تو یہ تیسرا جو ہے وہ دور ہے تو حیدر آباد سے پھر تعلق جواب کو بڑھتا رہا پھر سب سے پہلے مجھے انڈیا سے جو دعوت آئی تقریر کرنے کی وہ بھی حیدر آباد دھکن سے ہی آئی تھی اقبال صاحب تھے انہوں نے مجھے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ آئیے حیدر آباد میں جو ہے وہ تقریر کرنا ہے حیدر آباد کے لوگ جیدار ہوتے ہیں نظام حیدر آباد تو تب کے خیرات کر رہے ہیں جب سعودی عرب کے بشندے بھی خیرات لے لیا کرتے تھے جب وہ بھی مدد لیتے تھے ایک حیدر آباد پاکستان میں ہے اس کو حیدر آباد سندھ کہتے ہیں یہ حیدر آباد انڈیا میں ہے اس کو حیدر آباد دھکن کہتے ہیں حیدر آباد دھکن جو ہے اندرہ پردیش میں تھا انڈیا کا عبادی کے لحاظ سے یہ چوتھا بڑا شہر اس کی عبادی 68,997 ہے پندرہ سو اکانوے میں محمد قلی کتب شاہ نے اس شہر کی بنیاد رکھی پھر مغلوں نے قبضہ کیا تو حیدر آباد پہ آصف جاہ اول جس کا اصل نام جو ہے وہ کمرو دین خان صدیقی تھا یہ ترکیل اصل تھا اور اس کا لقب تھا نظام الملک بعد میں مختصر ہوا تو نظام آف حیدر آباد ہو گیا یہ جو نظام ہیں یہ اصل میں سمرکند سے آئے ہیں حیدر آباد کے لوگوں کے لئے اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ اصل میں سمرکند سے آئے ہیں سمرکند بخارہ جو ہوتا ہے اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے پہلے نظام حیدر آباد جو ہیں نظام آف حیدر آباد وہ کمرو دین خان صدیقی ہیں اور آخری میر عثمان علی خان صدیقی حیدر آباد دکن کے تو اس حیدر آباد کے اندر سلسلہ سہرہ وردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین عمر سہرہ وردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگر بابا شرف الدین سہرہ وردی حیدر آبادی اور پہاری شریف جو ہیں وہ تشریف لائے اس ولی کامل کے بارے میں جس نے حیدر آباد اور دکن میں اسلام پھیلایا آج ہماری گفتگو ہوگی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گفتگو نام پہ کرتے ہیں اس نام کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں اب یہ نہ سمجھا گے رہے کہ نام جو ہے وہ سٹوری سے الگ ہوتا ہے سیرت سے الگ نہیں اس نام کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ذرا سننے میں دلچسپی بھر جاتی ہے نام ہے اور یہ سیرت ہے بات ساری برابر ہی ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں جو نام بورڈ پر لکھا ہے پہاڑی شریف اہدر آباد دکن میں بورڈ پر کیا نام لکھا ہے کتب الاختاب شہنشاہ دکن سلطان الارفین حضرت سیدونا بابا شرف الدین صاحب قبلہ سوراوردی رحمت اللہ تو چونکہ یہ نام وہاں تین جگہ میں نے پڑا ہے تو اب اس نام کے لفظوں پر جو ہے وہ میں گفتگو کروں گا سب سے پہلے کتب الاختاب ہے یہ کتب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے کتب نہیں کتب عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مناہ کیا ہوتا ہے چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے آپ نے کبھی آٹا پیستے ہوئے دیکھا وہ چکی کو جو پتھر کی ہوتی تھی تو بیل کو کتب کہتے ہیں وہ بیچ کی جو کیل ہیں تو چکی جس کیل پر گھومتی ہے اس کو کتب کہتے ہیں اس کی جمع اکتاب آتی ہے لیکن یہ تو ہوئے لیکسیکل میننگ تو تصور کی اصلاح کے اندر جب کسی کو کتب کا نام دی دیا گیا تو وہ کیا ہے وہ کون ہوتا ہے تو اصلاح کے اندر کتب جو ہے یہ ایک مرتبہ ہے اور ہر زمانے میں کتب ایک ہوتا ہے ہر زمانے میں علامہ جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ اسطلاحات کے اوپر یہ جو رینک ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے بہت اچھی آپ جب غوث اور کتب پر بحث کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہاں لکھتے ہیں خطیب بغدادی نے بزریہ ابو بکر ابن شعبہ حدیث کا اخراج کیا ہے کہ اولیاء کی اتناد کچھ یوں ہوتی ہے ویسے میں نے ابن اساکر میں کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ پڑھی ہے لیکن علامہ جلال الدین اسیوتی یوں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تعداد یوں ہوتی ہے نقابہ تین سو ہیں نقابہ تین سو ہیں نجابہ ستر ہے عبدال چالیس ہوتے ہیں اخیار سات ہوتے ہیں کتب چار ہوتے ہیں اور غوث ایک ہوتا ہے یہ آپ نے تعداد لکھیں ویسے میں نے جو ابن اساکر میں بڑھی ہے کہتے ہیں کہ تین سو علیاء چالیس عبدال سات اتاد پانچ اکتاب ایک قدب العالم تو اگر ہو سکتا ہے کہ وہی نام ہوتے ہوں تو لیکن میں گفتگو علامہ جلال دیسیوتی رحمت اللہ کے حوالے سے کروں گا تو صوفیہ کے نزدیک کتبیت قبرہ جو ہے یہ قدب الاختاب کے مرتبے کو کہتے ہیں قدب کی جہاں ڈیوٹی لگتی ہے وہاں سے وہ ہٹتا نہیں ہے کیوں؟ وہ قدب تو قدب کی جہاں ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ پھر وہی رہتا ہے وہاں سے ہٹتا نہیں تو یہ جو قدب ہے اب امام ربانی کی طرف چلتے ہیں مچدد الفثانی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قدب عبدال جو ہے واسطہ وصول فیضست کے وجود عالم ببقا یا تعلق دارد کہ یہ جو قدب الاختاب ہوتا ہے یہ قدب جو ہوتا ہے یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہوتی ہے اور وجود عالم ببقا یا اور عالم کا جو وجود ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے قدب کے ساتھ اب یہ سوچ لیجئے کہ کتنا انپورٹن ہے قدب اس کائنات کے عدد یہ اس دنیا کی جانب تو آپ نے توجہ دی ہی نہیں آپ نے سمجھا وزیراعظم ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے یہ جو قدب ہے مچدد الفثانی فرماتے ہیں کہ وجود عالم ببقا یا تعلق دارد عالم کا وجود ہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا وزیر یا صدر کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ آؤ ذرا تصوف کی طرف تو اس کی وجہ سے دنیا قدب کے ذریعے سے فیض ملتا ہے اور دنیا کا وجود بھی اسی کی وجہ سے اور آپ فرماتے ہیں قدب ارشاد ہوتا ہے ایک قدب ارشاد جو ہے نیکی ایمان ہدایت توبہ اس کا تعلق قدب ارشاد سے ہے کیا مطلب یعنی اس کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ عطا فرما دیتا ہے اب یہاں ایک نکتہ عرض کرجو امام ربانی مجد الفیسانی نے یہ فرمایا کہ لاہور جو پاکستان کے اندر ہیں لاہور قدب ارشاد ہے اللہ اکبر جللہ یہ کیاں یہ پڑھ کر رہی رہا ہے قدب ارشاد ہے کیوں قدب ارشاد ہے آپ نے قدب ارشاد کی تعریف سن لی پہلے قدب ارشاد ہے اس لیے کہ یہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے دیرہ لگایا ان کے قدموں کی وجہ سے یہ شہر قدب ارشاد بن گیا ہے اللہ اکبر جللہ شونہ تو قدب مدار ہوتا ہے قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قدب مدار بے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ اور خدیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تو حضرت موسیٰ اور خدیر علیہ السلام کا واقعہ جسے خدر بول دیتے ہم خدیر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مجھور ہے اس واقعے کی تشریح میں آپ بیان کرتے ہیں کہ خدیر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں قدب مدار کی مدد کرنے ہمیں قدب مدار کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور وہ قدب مدار دنیا کی بقا کا سبب ہوتا ہے اور وہ اس وقت یمن میں ہے اس وقت یمن میں ہے اور امام شفعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں کچھ بات سمجھی آپ نے یہ قاضی سناولہ پانی پتی گفتگو کر رہے ہیں میں ایک چیچنیا کا لڑکا تھا میں باتیں سیکھتا رہتا ہوں ہم لوگ مکمل نہیں ہوتے ایسے ہی سوال اسے میں نے پوچھ دیا اس نے جواب بڑا ٹاپ کا دیا میں نے کہا یہ چاروں امام کیسے صحیح ہو سکتے ہیں اصول یہ ہے کہ دو چیزیں ہوگی تو ان میں سے ایک صحیح ہوگا ایک صحیح نہیں ہوگی یہ تو ہم منطق میں یہ ہی پڑھتے ہیں ایک صحیح ہے تو دوسری صحیح نہیں ہے اگر ایک بلند ہے تو دوسری نیچی ہے اگر ایک نیچی ہے تو ایک بلند ہے یہ دونوں وہ صحیح کیسے ہوگئی چاروں امام کیسے صحیح ہو وہ چیچنیا کے لڑکے نے جواب غزب کا دیا آپ سب سن لیجئے کہنے لگا چھوڑو آپ یہ تصویح میں جب آؤ تو یہ منطق منطق چھوڑ دیا کرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہنے لگا کہ چاروں امام سچے اس لیے ہیں کہ چاروں اماموں کی تقلید کرنے والوں میں غوث قطب عبدال اولیاء کرام آئیمہ کرام یہ چاروں کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں تو یہ ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے اس نے ایک ساتھا سا جواب دے دیا یہ سارے دلائل کے اوپر ہا بھی ہے تو یہاں سے ایک اور پھر دلیل مل گئی تو نکابہ جو ہیں اب ان کی جگہیں ہیں نکابہ جو ہیں یہ مغرب میں رہتے ہیں نجابہ جو ہیں یہ مصر میں رہتے ہیں عبدال جو ہیں یہ شام میں رہتے ہیں اخیار جو ہیں یہ سیاہ ہوتے ہیں پھرتے رہتے ہیں اور قطب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں والا عمد فی زوائی الارد یہ قطب جو ہے نا اس کو عربی میں جب آپ پڑھیں گے نا تو عمد آئے گا ستون کہتے ہیں نا اسے عمد عماد الدین اور عمد اس کی جمعہ تو یہ عمد جو ہوتے ہیں یہ زوائی الارد میں ہوتے ہیں زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں اور جب مسلمانوں پر مسئیبت آ جاتی ہے دیکھو کتنی بڑی دنیا ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم ایسے ہی صاحبِ قبر کی جو ہے وہ توہین کر دیتے ہیں ہم ولی اللہ کو کوئی جانتے نہیں ہیں ابھی بھی یہ سسٹم چل رہا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس سسٹم نہیں آنا پڑتا ہے تو جب مسلمانوں پر مسئیبت آتی ہے مسلمانوں پر میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں مومن مسلمان ہم لوگ وہ کچھ بھی نہیں ہیں تو جب مسلمانوں پر مسئیبت آتی ہے تو پھر دعا کے لیے نکابہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور جب بات ذرہ لیٹ ہو رہی ہے بھاری ہے پھر اخیار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پھر کتب اگر پھر بھی قبول نہیں ہوتی تو پھر غوث کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ آ کے دعا کرو تو پھر جب غوث دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں پر آسانی پیدا کر دیتا ہے تو جب غوث کی ہی تو ہین ہو رہی ہو سنیے جب غوث ہی کی تو ہین ہو رہی ہو تو پھر کیا کہیں گے ہم لوگ تو یہ تو تھی کتب کی اصل تعریف اور مقام ویسے ہر شہر والے اور مریدین اپنے پیر کو کتب کہہ دیتے ہیں کیونکہ مریدین کا اعتقاد بہت ہوتا ہے غوث بھی بول دیتے ہیں کتب بھی بول دیتے ہیں یہ ان کا کچھ اعتقادن ہوتا ہے کچھ واقعی ان کے بس مرتبہ بھی ہوتا ہے تو دوسرا لفظ جو آپ کے نام میں ہم دیکھتے ہیں وہ شہن شاہ دکن ہے یہ شہن شاہ کیا لفظ ہے یہ اصل میں شہان شاہ لفظ تھا تو شہان شاہ کو شوٹ کر کے شہن شاہ بنا دیا بسی ہم شہن شاہ کہتے ہیں شہن شاہ شہن شاہ یہ شہن شاہ ہوتا ہے تو شہن شاہ بڑے بادشاہ کو کہتے ہیں وہ بادشاہ کے جس کے انڈر بادشاہ ہیں تو بابا شرف الدین رحمت اللہ کو شہن شاہ دکن کہا جاتا ہے دونوں طرح سے صحیح ہے جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ بھی آپ کے انڈر آتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے آگے حاکموں نے حکمہ نے آپ کے آگے سر جھکایا تو اس لحاظ سے بھی شہن شاہ دکن ہوئے اور چونکہ آپ سب سے پہلے حضر آباد میں تشریف لائے آپ کے ساتھ سارے اولیاء اکرام آئے آپ نے یہاں آکر اسلام پھیلایا تو جہاں کے جتنے بھی اولیاء اکرام آباد میں آئے سب نے آ کر آپ کے آگے سر کو جھکایا اور آپ کا احترام کیا تو دونوں لحاظ سے مذہبی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے جیسا بھی کہیں یہ شہن شاہ دکن واقعی دوسرا ٹائٹل جو ہم آپ کے نام کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک پہ ہے وہ ہے سلطان العارفین یہ نام ہم نے بڑا سنایا پاکستان کے اندر یہ حضرت سلطان باہو کے ساتھ لگتا ہے تو سلطان العارفین کیا ہے تو سلطان کا معنی تو آپ لوگ سمجھتے ہو تو یہ عارفین کیا ہے عارفین عارف کی جمع ہے تو عارف کا معنی کیا ہوتا ہے عارف کا معنی ہوتا ہے پہچاننے والا لیکن ایک ہوتا ہے لیکسیکل میننگ ایک ہوتا ہے کسی کو ٹائٹل دینا رینک تو پھر اس میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو لیکسیکل میننگ تو سمجھا گئے تو عارف کسے کہتے ہیں اب کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا تو ہم صوفیاء سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عارف کون ہوتا ہے آپ کسے عارف کہتے ہیں تو ان کے نزدیک تصوف کے اندر عارف کی دیفینیشن یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ پہچانتا ہے مخلوق سے اجنبی ہوتا ہے دور رہتا ہے اور اس کا جو بھی کام ہوتا ہے جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اس کے اندر صرف خلوص ہوتا ہے اپنی ذات بیچ میں شامل نہیں ہوتی اور پھر جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کے رد و بدل سے اسے عارف کی دیفینیشن کر دی گئے حضرت احمد بن محمد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شبلی رحمت اللہ جنیدی رحمت اللہ سے سنا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ سے تعلق توڑ لے حضرت زنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جو باطن کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی جو صفات انسان کے لئے ممکن ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے یہ بات میں نے امریکہ میں جو مزار ہے بابا مہیدین ان کی کتاب میں پڑھی اب مجھے سمجھ آگئی کہ عارف کی یہ پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جو انسان کے لئے ممکن ہیں اب کیسے اللہ حلیم ہے تو عارف اپنے اندر بردباری پیدا کرے گا اللہ رحیم ہے عارف اپنے اندر یہ رحمت کی صفت کو پیدا کرے گا لوگوں سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ غفار ہے عارف لوگوں سے درگزر کرے گا ان کے جرم معاف کرتا رہے گا اللہ سلطان ہے اور عارف لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا تو یہ ہوتا ہے کہ حد تل امکان جو ہے ان صفات کو پناہ لیا جائے اسے عارف کہتے ہیں حضرت جنائد بغدادی فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جو آجز ایسا ہو جیسے زمین ہے اور صحیح ایسا ہو کے جیسا بادل ہے اللہ اکبر خود تو خموش رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی شورت کر دیتا ہے یہ ہے عارف تو بابا شرف الدین کو سلطان العارفین کہا گیا خود تو خموش رہے لیکن آج دیکھ لیجئے کہ ابھی حالی میں ان کی زمین جو ہے وہ سو کروڑ کی زمین نکلی ہے ان کی اور ابھی تو حیدر آباد کے ائرپورٹ پر بھی کیس چڑھ رہا ہے کہ شاید یہ بھی زمین جو ہے وہ بابا شرف الدین کی ہی ہے پھر ٹرسٹ ہو یا جو بھی ہو تو انہی کی ہے تو بھائی وہ خود تو خموش ہیں دنیا ان کا نام جو ہے وہ لے رہی حضرت ابو طیب سامری کیا کہتے ہیں کہتے ہیں عارف گفتگو سے ہی بلندتا رہا ہے لوگ انہوں نے بعد ہی ختم کر دی تو حضرت یحجیٰ بن معاذ فرماتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے جدا رہے تو بابا شرف الدین حیدر آبادی دکن کے سلطان العرفین ہے اب کچھ سمجھ آگے سلطان العرفین کا مانا کیا اب آ جائیے آگے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے سیدونا یہ سیدونا جو ہے اکثر مریدین اور چاہنے والے جو ہیں وہ اپنے پیر کے مرتبے کو بڑھاتے ہوئے عقیدت کے ساتھ آجری کا اظہار کرتے ہوئے پیر کے سامنے اس کے لیے سیدونا کا لفظ لگا دیتے تو سیدونا کا مانا ہمارے سردہ لیکن بابا شرف الدین جو ہیں وہ روحانی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی سیدونا ہے خاندانی طور پر سیدونا کیسے ہیں اس کے لیے میرے پاس جو حوالہ ہے وہ تاریخِ صوفیہِ کرام و صلاتینِ دکن مولفز ہیں صوفی محمد اسماعیل قادری فردوسی حیدر آبادی وہ ان کا شجرہ نصب بیان کرتے ہو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تیرہ واسطوں سے بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے تو اس لیے یہ سیدونا روحانی طور پر بھی ہیں اور سیدونا خاندانی طور پر بھی ہیں اب اس کے بعد آپ کے ساتھ جو نام کا حصہ بن گیا خاص طور پر وہ ہے بابا یہ بابا کا جو لفظ ہے یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے بابا یہ بابا ہندی اور فارسی دونوں میں استعمال ہوتا ہے پہلے بابا کا معنی ہوتا تھا والد دادا کلندر یہ تینوں کے لیے ذرا استعمال ہوتا تھا پھر اس میں غصت پیدا ہو گئی غصت پیدا ہوئی تو دنیا دار لوگ فقیر کو بابا کہنے لگے غصت پیدا کر دی تو بعض اوقات بچے کے لیے بھی لفظ بول دیتے ہیں بابا کہہ دیتے ہیں اسے بابا مگر آپ کے ساتھ جو یہ حصہ بنا تو یہ کلندر کے معنی میں ہوا بابا شرف الدین اب آجائیے جو آپ کا اصل نام کہتے ہیں شرف الدین یہ ویسے ہم شرف الدین کہتے ہیں لیکن یہ شرف الدین ہوتا ہے لفظ را کے اوپر بھی ضبر ہے تو یہ شرف الدین جو ہے دین نام کا حصہ جو بنا یہ کہاں سے چلا اکثر آپ ہندوستان کے اندر آپ سن دیں مسلح الدین فرید الدین کتب الدین نظام الدین یہ غیاس الدین یہ دین یہ نام کا حصہ کب سے بننے لگا یہ شروع ہوا تھا دمشق سے ہاں اس کی تاریخ کیا ہے یہ دمشق سے پہلے آپ پہلے چلے جائیے پہلی صدی میں دوسری صدی میں بہت کم مجھے بلکہ کہنا چاہیے کہ ہوتا ہی کہا دین مضافلہ نام کا حصہ نام میں نہیں ہوتا تھا لوگ نام دوسری طرح رکھتے تھے بن 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 کے ساتھ لیکن یہ دین جو ہے نام کا حصہ بننے لگا یہ دمشق سے دمسکس دمشق سے شروع ہوا چوتی صدی حجری میں چوتی صدی حجری میں یہ شروع ہوا اور پھر یہ ہندوستان میں آ گیا تو ہندوستان میں زیادہ تر انہوں نے اختیار کیا کہ جو بادشاہ بنے یا ان کو دیا گیا جو باہر سے آئے تو شرف کا وانا ہوتا عزت بزرگی ہوا شارفہ قومے ہی وہ قوم کی عزت ہے شارفہ خاندینی عزت کو کہتے ہیں تو اب آپ کو سمجھائیں تو یہاں شارف الدین لکھا ہوا ہے تو واقعی دین کی عزت ہیں دین کی عزت کہ حیدر آباد دکن کے اندر یہ جتنا اسلام نظر آتا ہے آپ کو یہ انہی کی وجہ سے انہی کی تبلیغ اور انہی کے شگرتوں کی تبلیغ کی وجہ سے اب آجائیے ایک نام جو میں نے ان کی تختی کے اوپر پڑا تین جگہ وہ ہے صاحب شرف الدین صاحب لکھا ہوا تھا یہ صاحب کیا ہے قرآن مجید میں یہ لفظیں صاحب آیا ہے لِسَاحِبِهِ عبوبَقَسْدِی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تو صاحب کا معنی وہاں تو ساتھی ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں رواج میں صاحب جب آیا تو شگرد کے معنی میں آیا تھا لینگویج کے اندر عام زبان کے اندر یہ صاحب کے معنی میں آیا تھا تو جب بھی کبھی اس کو استعمال کرتے تھے تو صاحب بول کر مراد ہوتا تھا آگے استاد کا نام ہوتا تھا تو صاحب سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ اس اس فلاں عالم دین کے یہ شگرد ہیں پھر اس کے بعد صاحب کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگے پھر صاحب جو ہے وہ استعمال ہونے لگا مرتبے کے لئے اضافت کے طور پر صاحب الفضیلہ صاحب الجلالہ تو یہ تھو دے مینی تو صاحب جو ہے بابا شرف الدین کے ساتھ یہ روانی کے ساتھ کوئی آدمی لکھ گیا ہے صاحب ورنہ صاحب ہمیشہ زندہ کے لئے لکھا جاتا ہے جو دنیا سے پردہ فرما جائے اس کے لئے مرحوم یا رحمت اللہ لکھا جاتا ہے صاحب نہیں لکھا جاتا لیکن روانی میں جو ہے وہ صاحب لکھ گئے تو صاحب کے میں نے آپ کو معنی بتا دیئے کہ صاحب کا معنی جو ہے جو ہے وہ پہلے ساتھی قرآن مجید میں جو استعمال ہوا پھر صاحب معنی شگرد کے پھر صاحب معنی والا بھی استعمال ہوا ہے صاحب بنے والا بھی جیسے محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ لینے دعالی اللہ خیرات کے اندر ایک درود شریف لکھا ہے اللہم سلے علا صاحب لوائل حمد یہاں صاحب لوائل حمد کیا ہوا لوائل حمد والے پر درود تو یہاں صاحب بمانا والا بھی ہوتا ہے تو صاحب بمانا صاحب جو ہے یہ مرتبے کو بھی واضح کرتا ہے لیکن عام روانی کے اندر جو بولتے ہیں وہ آپ عزت دینے کے لئے صاحب بول دیا کرتے ہیں نام کے ساتھ سہرہ وردی لگتا ہے اس میں یا نسبتی ہے بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے نام کے آخر میں سہرہ وردی آپ کے نام کے ساتھ کیوں ہے یہ آپ کے سلسلہ طریقت کی طرف اشارہ کرتا ہے آپ سہرہ وردی سلسلے کے ساتھ جو ہیں وہ بائت ہیں آپ کے مرشد کا نام شیخ شہاب الدین عمر سہرہ وردی رحمت اللہ علیہ انیس نمبر سٹوری مین کی بیان کر چکا انیس نمبر اگر آپ ڑھونڈیں گے ان کو سہرہ وردی کیوں کہتے ہیں جو آپ کے مریدین تھے وہ آگے سہرہ وردی کہلانے لگے لیکن سوال تو وہی رہا کہ وہ سہرہ وردی کیوں ہیں تو اصل میں سہرہ ورد جو ہے وہ ایک قصبے کا نام ہے یہ سہرہ ورد جو ہے حمدان اور زنجان کے درمیان واقع ہوا اب یہ ملک ایران کے سوبہ زنجان کا شہر ہے موجم البلدان میں ہے کہ یہ قصبے کا نام ہے تو بعد میں یہ معمول کے مطابق آپ کے نام کا حصہ بن گیا تو چونکہ یہ رہتے تھے سہرہ ورد میں تو بعد میں مشہور ہوا شہر شہاب ادین عمر سہرہ وردی کہ شہاب ادین عمر وہ جو سہرہ ورد شہر کے رہنے والے ہیں سہرہ وردی جیسے ہیدرابادی ہیدراباد کے رہنے والا تو بعد میں پھر جو لوگ آپ کے شگید ہوئے جو آپ کے مرید ہوئے انہوں نے اس کو اڈپٹ کر لیا تو وہ ایک سلسلے کی علامت اور نام بن گیا سہرہ وردی سلسلہ وہ لوگ جو ان کے طریقے کو بناتے ہیں قادریہ چشتیہ کی طرح سہرہ وردیہ سلسلے بھی ہندوستان میں اسلام کی بڑی خدمت کی مولانا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ یہ بھی سہرہ وردی ہیں شہر شہاب ادین عمر سہرہ وردی رحمت اللہ کے مرید ہیں خلیفہ ہیں یہ خود بادشاہ تھے حاکم تھے سلطنت کو چھوڑا تصویف کو افتیار کر لیا انہوں نے آ کر دین کی خدمت کی ہے ہندوستان کی اندر جو لکھی گئی وہ اس کو پہلی تسلیم کرتے ہیں کشور موجوب کے بعد کہ یہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تشریح جو ہے وہ تصویف کے رنگ میں کی سہرہ وردی سلسلے کے بڑے بڑے نام ہیں ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر لیکن یہ سلسلہ اس طرح مشہور نہیں ہوا جیسے قادریہ سلسلہ اور نقشبندیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ مشہور ہوا اس کی ریزن کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں نے تجزیہ نگاروں کو جب پڑا تو وہ کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ سہرہ وردی سلسلے کے اندر شائر اور مصنفین کم ہوئے ہوئے ہیں لیکن بہت کم ہوئے ہیں جس طرح دوسروں کے اندر ہوئے ان کو شائر حاصل ہوئے ان کو مصنفین ملے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کتاب میں تو سہرہ وردی سلسلے نے بھی لکھی پاکستانی سورہ وردی سلسلے کا ایک بڑا عظیم نام حضرت بہاودین زکریہ صدیقی ملتانی سورہ وردی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اوراد اس کا نام ہے اس کے ساتھ فقیحی مسائل بھی ہیں تو ساتھ ست وظیفہ ساتھ ست فقیحی مسائل تو شیح رکن عالم سورہ وردی کے مرید حضرت علی بن احمد غوری سورہ وردی نے عربی میں کنزل عباد کے نام سے اس کی شرعہ لکھی پھر ایک اور سورہ وردی ہیں میر حسین نی سورہ وردی انہوں نے نزلت الارواح زاد المسافرین کنزل رموز یہ تصوف کے موضوع پر لکھی سلطان غیاس الدین تغلق کے دربار میں سلسلہ سورہ وردیہ کے مشاہد جو تھے ان کا حکم اس کے حکم پر تعمیل جو ہے وہ واجب ہوتی تھی لازمی ہوتا تھا ان کے لئے شیخ شیخ الاسلام کے درجے پر کون فائز تھا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ پورے ہندوستان کے شیخ الاسلام تھے اور یہ سورہ وردی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ یہ ایک کتاب کا درست دیا کرتے تھے کتاب کا نام تھا رسالہ مکیہ یہ جس نے لکھی تھی شیخ قدب الدین سورہ وردی یہ بھی سورہ وردی ہے انہوں نے اس کتاب کو رسالے کو چونکہ مکہ میں لکھا تھا اس لئے رسالہ مکیہ وہ اور آپ اس کا درست دیا کرتے تھے تو کتابیں تو لکھی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں جیسے دوسرے انہوں نے لکھی خیر گارڈ نوز بیٹر یہ آپ کو جو جلد دکھائی دیتی ہے اس سلسلے کی انہوں نے ہندو پاک میں بہت کام کیا بابا شارف الدین بھی سورہ وردی ہیں اور آپ اس سلسلے کے بانی شہاب الدین عمر سورہ وردی کے بلا واسطہ مرید و خلیفہ سورہ وردی رحمت اللہ علیہ بلا واسطہ شیخ شہاب الدین عمر سورہ وردی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں بلا واسطہ مرید ہیں خلیفہ ہیں شہرد ہیں آجائیے اب گفتگو جو ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں بابا شارف الدین عراق سے انڈیا حیدر آباد والو تم پر اس سلسلی کا بڑا احسان ہے یہ لوگ ہمیں اسلام پہنچانے کے لئے کہاں سے چلے بابا شارف الدین سورہ وردی آپ کی ولادت عراق کے گھوں میں ہوئی تب گھوں کے نام اور یہ چیزیں اسٹریم بہت کم ہوتی بغداد کے کہیں قریب ہی گھوں تھا کوئی نہیں جانتا تھا آپ کی ولادت سید محمود رحمت اللہ علیہ کے گھر ہوئی سولہ شبان پانچ سو چھاسی ہجری با مطابق سترہ سپٹمبر یارہ سو نوے سونوار اللہ اکبر کیا خوبصورت دن تھا سونوار کو آپ کی ولادت ہوئی سید محمود رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوشی کی رب تعالیٰ نے مجھے جانشین دیا میں اپنے بیٹے کو علم اور روحانیت دونوں دوں گا بچہ بڑھنے لگا اور تصوف اور علم یہ تو وراست ہے سادات خاندان کی وراست ہے اس لیے تمام سیدوں کو چاہیے یہ تصوف اور علم تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو اڈاپٹ کرو اور آگے پھیلاو اب بچے کے جو پہلے تین سال ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے کہ پہلے پانچ سال میں جو بچہ سیکھتا ہے کتنا وہ نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے باقی ٹین پرسنٹ پوری لائف میں سیکھتا ہے تو اس لیے جتنے لوگ میری تغییر سن رہے ہیں اپنے بچے کے پہلے تین سال فل دھیان دو اس کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرو جیسے کسی ینگ بچے کو سمجھا رہے ہیں اور یہ ذہن میں مت رکھنا کہ وہ آگے سے سمجھ رہا ہے کی نہیں سمجھ رہا ہے اس کو چھوڑ دو آپ نے اس کے سامنے وہی کام کرنے ہیں وہی کرنے ہیں کام اس کے سامنے بولا نہیں کرنے ہیں وہ آپ کو واش کر رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے اب سید محمود رحمت اللہ علیہ نے ایسا محول پیدا کیا تحجد ہے نماز ہے قرآن ہے نماز پڑھا ہے بچہ تین سال کے اندر بابا شرف الدین عمت اللہ علیہ تین سال ابتدائی جو ٹاپ کے ہیں جو امپورٹن ہیں اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں اپنی ماما کو دیکھ رہے ہیں آپ نے وہی لفظ وہی اسطلاحات وہ چیزیں سیکھ لی کیونکہ مسلسل گھر کے اندر بولی جا رہی ہیں یہ میری بات وہی سمجھے گا جس کا بیٹا ہے جس کے گھر بچہ ہے دو تین سال کا دوسرے کو سمجھا بھی نہیں آئی اب وہ بڑھنے لیں نماز وظائف قرآن ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے اببا سے ہی حاصل کر لی ماں سے حاصل کر لی جب جو ہی بولنے کے قابل ہوئے ابتدائی تعلیم اور فارسی اور عربی زمان تو گھر کے اندر چل رہی پھر آپ نے جب بچہ سمجھ بھوچ کے قابل ہوا قرآن پڑھانا شروع کر دی سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کروا ہے قرآن مجید جب حفظ کر لی اب ابتدائی کتب پڑھا دی دس سال آپ کی عمر ہو گئے دس سال تک باپ نے اپنی اپنی نگرانی میں رکھا اس کے بعد ایک دن پھر آپ کے بابا سید محمود رحمت اللہ اٹھے چل بیٹے چل میرے ساتھ آپ اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گے جانتے ہو اس دور کے اندر دریا کے کنارے کے اوپر ایک زبردست خان کا تھی اس کو چلانے والا کون تھا شہاب الدین عمر سورہ وردی رحمت اللہ اس خان کا ہو چلانے یہ دریا کے کنارے کے اوپر تھی ویسے تو بغداد باغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ بھی تھا عبد الرحمان بن جوزی رحمت اللہ جس کے پرنسپل آپ خود عمر سورہ وردی رحمت اللہ خود بہت بڑے علامہ ہیں معقول و منقول کے ٹاپ کے ایکسپرٹ تھے منطق اور فلسفہ کی کتابیں آپ کو زبانی آتی تھی سولہ سترہ سال کے اندر آپ نے معقول و منقول پر عبور حاصل کر لیا تھا وہ تو پھر آپ کی ملاقات جب ہوئی سید عبدالقادر گھلانی رحمت اللہ سے تو خوصفاق نے یوں ہاتھ پھیرا ساری معقول نکال دی منطق اور فلسفہ کا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے تصویم عشق چلتا ہے ساری نکال کے معقول رہنے دی یہ معقول و منقول جو ہے یہ اسطلاح ہے درس نظامی کی معقول کہتے ہیں یہ فلسفہ میں جو آتی ہیں چیزیں منطق میں آتی ہیں اور منقول کہتے ہیں نکل نکل اردو والی نہیں نکل سے مراد قرآن حدیث یہ ساری چیزیں تو اب آپ بھی ماہر تھے تو آپ نے اپنا مدرسہ دریاء کے کنارے پہ ڈالا لیکن وہاں زیادہ تر تصویم سکایا تھا یہی وجہ ہے آپ نے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کو یہ کہا تھا جاؤ پہلے جا کر اپنی تعلیم مکمل کرو مدرسہ نظامیہ سے جب تم اپنی تعلیم مکمل کرلو تو پھر میرے پاس آنا تو زیادہ تر عمر شہاب الدین عمر سورہ وردی رحمت اللہ علیہ جو بھی آپ کے پاس آتا آپ پہلے مدرسہ میں بھیجتے کہتے ہیں جاؤ وہاں جاؤ پڑھ کر آؤ پھر آخر میں میرے پاس آنا لیکن قسمت دیکھیے قسمت دیکھیے کہ ان کا اصول اکثر یہ ہوتا تھا کہ بھیج دیتے تھے کیونکہ آپ زیادہ تر مراقبے میں رہتے تھے اور بڑے کام ہوتے تھے بس آپ لیکچر دیتے تھے تربیت کرتے تھے اور بتلاتے تھے پڑھائی جاری رہی تھی وہاں بھی لیکن طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا بابا شہاب الدین رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے تو اس وقت عمر جو ہے شہاب الدین سورہ وردی رحمت اللہ علیہ کی عمر سنتالی سال تھی تو گویا کہ آپ کے پیرو مرشد آپ سے سنتالی سال بڑے ہیں تو آپ پانچ سو چھاسی سے چھانوے ہجری تک گھر میں رہے دس سال کی عمر ہوئی تو پھر چلے اب جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو شہاب الدین عمر سورہ وردی رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت ستاون سال ہے آپ وہاں پہنچیں باوارز کرنے لگے میں اپنے بیٹے کو آپ کے مدرسہ میں داخل کروانا چاہتا ہوں گی یہ آپ سے پڑھے تصوف کا رنگ ہو اس پر آپ نے بچے کو یوں دیکھا حصول آپ کا یہ تھا کہ آپ بھیج دیتے تھے بچوں انہیں رکھ لیا کہ لگے ٹھیک ہے یہ میری خانکہ میں رہے گا تو آپ جانتے ہو کہ کتے سال بابا شرف الدین شہاب الدین عمر سورہ وردی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میرے پینتیس سال اللہ اکبر جللہ شہر پینتیس سال آپ نے اس خانکہ کے اندر گزارے پھر کیا تھا توحید پڑی رسالت پڑی تصوف پڑا خالق عبادت خالق اور خدمت خلق ہر شہر چھے سو اکتیس ہجری تک آپ وہاں رہے چھے سو بتیس میں عمر سورہ وردی رحمت اللہ شہاب الدین سورہ وردی رحمت اللہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال سے ایک سال قبل آپ نے بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کو بلایا اپنے مرید خلیفہ کو بلایا بلا کے خلافت دی جو فیض دینا تھا دیا فرما لگے جاؤ اب ہم آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تم ہندوستان چلے جاؤ تو وصال سے ایک سال قبل بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی جان بھی روانہ ہوئے تو چھے سو اکتیس ہجری سے چھے سو چالیس ہجری تک آپ اکتیس میں پہنچ گئے دہلی میں پہنچ گئے اس وقت آپ کے ساتھ ستر افراد تھے ستر افراد دو آپ کے بھائی سید شہاب الدین بن سید محمود اور سید موسیٰ بن سید محمود یہ آپ کے دونوں بھائی ہیں ان کی قبور بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے پیر بھائی سیدنا بابا فخر الدین سورہ وردی رحمت اللہ یہ بھی آپ کے ساتھ تو دہلی میں اس وقت حکومت سلطان شمس الدین التمش کی تھی یہ التمش ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حراول دستا تو سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی اور یہ دور بارہ سو تیتیس کا ہے اور دہلی میں چشتیوں کا تودی بولتا تھا تین سال کے بعد اس کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا آپ ادھر ادھر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو التمش کے بعد رضیہ سلطانہ تخت پر بیٹھئے اس کی حکومت بارہ سو چالیس تک رہی تو رضیہ سلطانہ کی حکومت بارہ سو چالیس میں آپ پھر دہلی سے حیدر آباد جسے آپ کہتے ہیں اس کی جانب روانہ ہوئے بارہ سو چالیس میں تو بارہ سو چالیس میں آ کر آپ نے بالاپر میں آ کر قیام کیا اس وقت یہ حیدر آباد نہیں تھا کیوں؟ اس لیے کہ حیدر آباد جو نام رکھا ہے کیونکہ حیدر آباد جو نام رکھا ہے یہ محمد قلی کتب شاہ نے اپنے بیٹے حیدر کے نام پر رکھا ہے تو اس وقت اس کا نام حیدر آباد نہیں تھا اور محمد کلی کتب شاہ حاکم بنا ہے پندہ سو اکانوے میں اور بابا شرف الدین تشریف لائے ہیں بانہ سو چالیس میں تو اس سے تین سو اکی آون سال پہلے ہیں یعنی حیدر آباد نام رکھنے سے تین سو اکی آون سال قبل بابا شرف الدین احمد اللہ یہاں تشریف لائے ہیں اس وقت اسے وہ رنگل کہتے تھے رانی رودرمہ کی حکومت تھی اس وقت رانی رودرمہ کی یہ رانی رودرمہ جو ہے یہ تلنگانہ جو ہے وہ مرکز تھا ٹیرگو ٹامل یہ لوگ بڑا مانتے ہیں اس کو رانی رودرمہ کو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہاں کا محول کیا ہوگا کہ رانی رودرمہ کی حکومت ہے اور بڑی پاورفل اس کی حکومت ہے تلنگانہ اب آپ نے آ کر جگہ ڈھونڈی ولیوں کا بھی انداز جدہ ہے لوگ آسان نوکری ڈھونڈتے ہیں یہ سب سے مشکل نوکری ڈھونڈتے ہیں لوگ پڑھنے کے بعد آرام طلب ہوتے ہیں کہ آرام ملے گا اور یہ پڑھنے کے بعد مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں اور وہاں جا کر رہتے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا اور پھر جب وہاں رہتے ہیں تو پھر سب آ کر وہی رہتے ہیں ہاں آپ نے جب جگہ ڈھونڈی تو پہاڑی یہ جو پہاڑی شریف ہے نا یہ پہاڑی کا علاقہ جو آپ نے چن لیا آپ کے ساتھی پہلے آپ اس کے قیام کرا اوپر جگہ ڈھونڈ لی آج بھی یہ چند سالوں پہلے یہ آبادی ہوئی ہے پھاری شریف کی اور ابھی بھی کوئی اتنی پورش آبادی نہیں اور آپ نے جب ڈیرہ لگایا ہوگا تو اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہوگا سات سو سال پہلے یہاں کا کیا حال ہوگا آپ نے ڈیرہ لگا لی جب ڈیرہ لگایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ رانی ردرمہ کی حکومت تھی اور رانی ردرمہ اور یہ تلنگانہ اور ٹیلگو اور ٹامل یہ کتنے پکے قسم کے ہندو تھے اس دور کے کسی سے بھی سامنا ہو جاتا سامنے سے ان کا کوئی بندہ آتا وہ مو پھیڑ لیتا کتنی نفرت کرتے اب اس نفرت کے عالم میں کیا ہوا اس کا جواب آپ نے محبت سے دیا دوری کا جواب حضوری سے دیا بے رہوئی کے مقابل خندہ پشانی لائے آپ کے ساتھی عبادی میں جاتے ان کا جا کے کام کرتے خود کام کرتے ان کا اور جو جوان تھے آپ نے فرمایا کہ ان کی زبان سیکھو ان کی زبان سیکھتے اور جب آدمی مل کے رہتا ہے تو زبان جلدی آتی ہے اور جب کتابوں سے پڑھتا ہے تو مشکل آتی ہے اس لیے امریکہ کے اندر جو آدمی کام کرتا ہے اس کو انگلیس جلدی آ جاتی ہے مولوی کو انگلیس دیر سے آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ مولوی امریکہ میں آ کر کتابوں سے پڑھتا رہتا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے روزانہ انگریزوں کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی انگلیس بہتر ہو جاتی ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے اس کے ایکسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب بابا شرفتین احمد اللہ اس بات کو جانتے تھے آپ کے ساتھ ستر افراد تھے جو ان میں سے ینگ تھے ان کو بھیجتے جاؤ کام بھی کرو اور ان سے رابطہ بڑھاؤ اور ان کی زبان کو سیکھو اب وہ آ کر سیکھتے وہ الفاظ آ کر پھر بتاتے یہاں آ کر یہاں کے جو بڑے تھے ان کو لفظوں کا بتاتے پھر رابطہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا برف جو ہے وہ پگلنے لگی لوگوں میں کچھ رغمت پیدا ہوئی میل ملاب جو ہے وہ بڑھ گیا لوکل زبان سے واقفیت پیدا ہوئی جب تھوڑی زبان آگئی تو آپ نے بات آگے بڑھی ایک ہی سال صرف گزرا کہ آپ کے اخلاقی آلیہ سے مسلمانوں نے لوکل آبادی کو گرویدہ کھر لی پھر آپ کے شگل تھوڑا تھوڑا انہیں توحید کے بارے میں بتانے لگے اور کچھ آپ کے مریدین میں سے کچھ لوگوں نے ان سے شادی کر لی شادی کرنے کی وجہ یہ ہوئی اس سے فائدہ یہ ہوا ایک تو تعلق بڑھ گیا اور دوسرا یہ ہوا کہ جب وہ گھر آگئی تو اس کی زبان وہ تھی اب زبان سیکھنے میں آسانی ہو گئی ایسا نہ سمجھو آج سات سو اٹالیس سال کے بعد ان کا نام زندہ ہے آپ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے نہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر دین کی تبلیغ کرتے تھے اور فری میں اور ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے تو اب وہ بیوی جب گھر آ جاتی تو اب ان کو تیلیو گو یہ زبانیں سیکھنا آسان ہو جاتی اب وہ بیوی کو سکھاتے بہت تو آہستہ آہستہ آگے پھر آگے بچے پھر بعد جو ہے وہ آگے بڑی جب بعد آگے بڑی تو جب آپ نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ جم گیا ہے لوگوں میں تعلقات بڑھ گئے ہیں تو آپ نے اعلان کر دیا فرمانے لگے اب میں نو سال کے لیے چلا کرنے لگا ہوں سب اگٹھے ہو جاؤ جتنے میرے مرید ہو جو دوسرے تھے وہ تھے سب کو سمجھایا سنو تم نے کرنا کیا ہے اخلاقِ آلیہ کا دامن نہیں چھوڑنا میں نو سال کے بعد چلے سے نکلوں گا بھائے تم نے اخلاقِ آلیہ کا دامن نہیں چھوڑنا کام تم نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے توہید کو بڑے محبت کی انداز سے جملے پھیلانا ہے تو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے تو آپ اسی جگہ کے اندر وہ غار میں آپ چلے گے وہی پہاڑی شریف کے نو سال کے بعد آپ جب تشریف لائے تو چاروں طرف آپ کا چرچہ ہو چکا تھا وہ پہاڑی شریف جو ہے وہ مرکز بن چکا تھا اور آپ کی خان کا خان کا بھی تھی اور مدرسہ بھی تھی اب آپ جب آپ باہر آئے تو اب یہ خان کا خان کا بھی بنی مدرسہ بھی بنی عبادت کا بھی بنی جو آتا جو چاہتا وہ پاتا اب اصل دور جو ہے وہ شروع ہو گیا تعلقات بڑھ گئے اب اصل دور شروع ہوا یہ ہے طرز زندگی یہ ہمیں حاصل حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے پورا پورا ساتھ ساتھ آٹھ دن مہینہ گزر جاتا ہے جو ریسرچ کرتا رہا تو یہ اصل چیز ہوتی ہے طرز زندگی تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں طرز زندگی کا پتا چل جائے طرز زندگی جب ہم اڈاپٹ کر لیں گے تو ہم بھی ان کے نقشہ کے دن پر چل سکتے ہیں طرز زندگی کیا ہے ہر وری میں ایک بات جو ہے وہ کامن ہے عبادت اور عبادت میں خلوص یہ پہلا فرض ہوتا ہے وری کے لیے عبادت کرے گا اور عبادت خلوص نیت سے کرے گا وہ لوگوں کے لیے نہیں کرے گا ایمان کے بعد یہ عبادت اور پھر معاملات حقوق العبادت عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ ساری عادت عبادت فرماتے ہیں دن کو تبلیغ کرتے ہیں طول آباں کو پڑھاتے بھی محبت کے رنگ میں تحید بیان کرتے ہیں خدمت کے رنگ میں رسالت بیان کرتے ہیں عقیدت کے رنگ میں خدمت خلق بیان کرتے ہیں یہ بڑے جملے ہیں کبھی خود سوچئے گا چلے کے بعد آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اب لوگ جو ہیں وہ صبح و شام حاجت مندوں کا ڈیرہ لگا رہا تھا ہندو مسلم فساد کر جو ہے وہ کسی نے شوشہ چھوڑ دیا یہ اکثر ہندوستان کے اندر ہوتا ہے لیکن سارے ہندو اسے پسند نہیں کرتے ہندو ساتھ رہتے ہیں ہندو جو ہیں بعض اوقات تعامل کرتے ہیں مسلمانوں کا لیکن ہر قوم کے اندر ہر مذہب کے اندر کچھ شرپسند لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کے دور میں بھی ہندو مسلم فساد کا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیا گیا اور قریب تھا کہ ہندو مسلم فساد شروع ہو جاتا ہوا کیا بابا شرف دین عمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر تحجد کے وقت ذکر کرتے تھے ایک دن نجانے کیا کفیت تاری ہو گئی آپ کے اوپر یہ ہر وقت تاری نہیں ہوتی ہر ایک کے اوپر ایک لمحہ آتا ہے ہم ہو کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہر چیز ہل گئی اور جو نیچے ایک مندر تھا تھوڑی دور اس مندر کا بڑا بدھ جو تھا وہ گر گیا یہ اصل چکر ہو گیا کہ آپ نے اتنے زور سے اس وقت تبلیغ وہ ایک خاص قفیت ہو گی تو اس قطبِ وقت نے جب ذکر کیا توحید کا اعلان کیا تو کیا ہوا کہ لرزو تھی ہر چیز وہ بدھ گر گیا اب صبح کے وقت جب پندت صاحب تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ بڑا بھگوانی گرا پڑا بڑا بدھ جو ہے وہ اندے مو گرا پڑا انہوں نے کہا ضرور یہ جو پہاڑی میں ستر اسی بندے اور اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے یہ انہی میں سے کسی نے شرارت کی ہوگی یہ رات کو آئے ہوں گے اور آ کے گرا کے چلے گئے ہوں گے اب اس کا گر جانا مذہبی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ بیزتی ہے تو پندت نے اعلان کر دیا یہ مسلمانوں کا کیا دھرا ہے اور ہم ان سے بدلہ لے کے رہیں گے آؤ چلتے ہیں ہم ہم ان سے بدلہ لیں گے انہوں نے ہمارے بھد کو گرا دیا کوئی پازیٹیو نہیں سوچا نیگیٹیو سوچتے ہوئے چل پڑے پاری کی اوپر گئے جاتے ہی مسلمانوں سے لڑنے لگے تم لوگ نے ہمارے بھگوان کو گرا دیا ہمارے بھد کو گرایا تم لوگ داخل ہوئے ابھی ہوا سنی تو اندر سے بابا شرف الدین سورہ وردی رحمت اللہ تعریف ہے بھائی کیا ہوا ہے کہنے لگا جی یہ آپ کے چانے والوں نے ہمارے بھد کو گرا دیا تو ہین کی ہمارے مذہب کی آپ نے فرمایا سنو یہ ایسا نہیں کر سکتے میں نے ان کو تربیت ہی ایسی کی ہے اور یہ صرف میرے ہی تربیت نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کو یہ تربیت ہے ہمارے قرآن مجید کی ادر ہمارے نبی کو یہ کہا گیا ہمارے نبی نے پھر آگے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو ان کے برے ان کے جھوٹے خداوں کو کچھ مت کہو گالی مت دو ونہ یہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے ہمارے مذہب کی اندر تو تمہیں تو شاید معلوم نہ ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس میں گئے تھے تو آپ نے چرچ کی سیڑھیوں پر بھی نماز نہیں پڑھی تھی تو اس نے کہا تھا کہ آپ چرچ کی سیڑھیوں پر تو نماز پڑھ لو یہاں تو کوئی تصویر نہیں ہے آپ نے فرما نہیں میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا کہا کیوں نہیں پڑھتے کہا اس لیے نہیں پڑھتا کہ کل کو آنے والا کوئی میرا دیوانہ اور چاہنے والا وہ یہاں آ کر مسجد نہ بنا دے کہ یہاں ہمارے نبی کے دوسرے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی تو میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ یہ ترا چرچ گرا نہ دیا جائے کہا یہ ہے ہمارا مذہب تیرے بدھ کو کون گرائے گا لیکن تو ان باتوں کو مانے گا نہیں چل ہم جا کے اسی سے پوچھتے ہیں جو گرا ہے کہ تجھے کس نے گرایا ہے بابا شرف الدین رحمت اللہ نے جب یہ جملہ کے چل اسی سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس نے گرایا ہے اب مسلمانوں میں تو نعرہ تقبیر اب ہندو پرشان ہوگے اب نیچے آیا مندر میں خود گئے مندر میں خود کھڑے ہو کر بدھ کے سامنے کھڑے ہوئے جو گرا ہوا تھا اب عجیب سیسیوئیشن ہے بابا شرف الدین سورہ وردی رحمت اللہ کھڑے ہیں اور وہ بدھ کا سر جو ہے وہ پوہ میں ہے ظاہر نہیں وہ گرا ہوا آپ نے پڑا یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اللہ کے حکم سے تم بتاؤ تمہیں کس نے گرایا ہے بدھ میں سے پھر آواز آئی صبح تحجد کے وقت جو آپ نے ذکر کیا تھا رب کا اس کی تحید کو جس وجد اور زور اور شوق سے آپ نے بیان کیا تھا اس سے ہر چیز لرز گئی تھی تو میں بھی گر گیا تھا تو مجھے کسی میں نہیں گرایا آپ کا یہ جملہ سننا تھا کہ وہ جو وہاں مندر میں اس وقت تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ بتبین کی گواہی دے رہا ہے کیا ان کے کلمے میں زور ہے لا الہ الا اللہ کی اندر کیا زور ہے کبھی اس پہ گفتگو کروں گا میں لا الہ الا اللہ میں کیا زور ہے جب وہ یہ بولا تو خود ہی پھر بتھ سے آواز آئی کہنے لگا مجھے یہاں سے لے جاؤ مجھے یہاں نہیں رہنا دور لے جاؤ کہیں یہ جگہ بابا شرف الدین کی ہے یہ یہی یہی رہیں گے تو وہاں سے مندر بھی پھر ختم ہو گیا اللہ اکبر جللہ شان ہو اب آپ کی شورت اور ہو گئی کہ ہندووں نے اسلام قبول کر لیا کہنے لگے بھئی جب ہمارا بتیس کی گواہی دے رہا ہے تو یہی سچا ہوا تو کالیوہ پڑا اب وہاں خانکہ میں ڈیرہ لگ گیا لوگ آٹے آ کر مرید ہوتے آپ ان کو اسلام کی اور بیسک تلیم دیتے لیکن جب اسلام کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان میں کچھ منچلے بھی آ جاتے ہیں یہ حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا جیسے حضور کے دور میں ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میں ساری نوازیں نہیں پڑھوں گا کچھ منچلے لوگ بھی آتے ہیں ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ صاحب نظر سمجھتا ہے کہ میں کروالوں گا تو اس لیے وہ مان لیتا ہے اسے بلوم ہوتا ہے کہ میں کس انداز سے اسے کام کروالوں گا ہم یہ نہیں کر سکتے بابا شرف دی نمت اللہ علیہ کے پاس بھی ایک منچلہ آ گیا میں مسلمان بنتا ہوں لیکن شراب پیوں گا آپ تھوڑی در رکے دوسرے بندے بھی ذرا بڑھ جو بڑھ جو شراب میں پیوں گا تھوڑی در چھپ رہنے کے بعد آپ نے سر اٹھایا فرما لے کہ ٹھیک ہے میں تیری شرط مانتا ہوں تو میری شرط مان تو میری شرط مانے گا تو میں تیری شرط مانوں گا کہنے لگا جی وہ کیا آپ فرما لے کہ تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا اس نے سوچا ٹھیک ہے اور فرما لے کہ سن وعدہ پکا کرنا ہے اس نے پڑا کالیمہ گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں گواہی دینے کے بعد آپ نے فرما سن لے تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا میرے سے کہنے لگا اس نے سوچا بابا یہاں رہتے ماں ہی شراب پیوں گا گھر بیٹھ کر تو کوئی بات نہیں میں یہاں کے پیوں گا ہی نہیں ٹھیک ہے اب وہ چلا گیا تو آپ کا معلوم ہے کہ جو شراب پیتا ہونا تو شام کے ٹائم اس کو طلب ہوئی آتی ہے اگر وہ دن میں اس نے نہیں پی تو وہ پیے گا ضرورہ اب شام کو طلب ہو گئی جب شام کو طلب ہوئی اب یہ سیدھا پہلے پہنچا دیرے پہ جہاں سے شراب ملتی ہے وہاں پہنچا شراب دی اس دور میں شراب آپ کو پتا باٹل جو ہوتی تھی دروازے پہ کھڑے ایتم سے شراب پریشنٹ پہ رہ دی اور ہوں سر نیچے کر کے بیٹھ گیا کہ یہ شاید گزر رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہو گا چلو یہ یہاں بھٹی کے قریب سے یہ بھی گزر گئے یہ دیڑے کے قریب سے بڑی دیر بیٹھا رہا بیٹھا رہا نظر اٹھا کے دیکھا تو بابا نظر نہیں آئے دوبارہ پھر ہاتھ بڑا ہے اب اس کو جو ہی وہ باٹل کو پکڑا وہ لکڑی کی ہوتی تھی یا چھاگل ہوتی تھی جو ہی اس کو پکڑا ڈالنے لگا پھر دیکھا بابا سامنے کھڑے ہیں اب تو پسینہ آ گیا اسے کہنا تھا یہ بابا بھی تک گئے نہیں بابا کو وہ کام نہیں ہے رات کافی گزر گی بابا ادھر ہی کھڑے ہیں سر کو اس نے پھر جھکا لی اب ڈر رہا ہے کہ میں بابا سے تو ابھی اہد کر کر آیا ہوں میں بوتل اٹھائی اب بابا وہاں دیکھیں نہیں نا بوتل اٹھائی چھپائی گھر چلا گیا کہ کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ کر پیتا ہوں یہاں شاید ان کا گزر ہو جاتا ہے بار بار لگتا ہے یہی کی چکر لگا رہے ہیں گھر میں گیا کمرے میں بیٹھا اب جو ہی پینے لگا کیونکہ ظاہر ہے اس کو طلب ہوگی پینے لگا تو جو ہی پینے لگا بابا سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں اللہ حکم جللہ شانہ بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں اب تو اتنا خوف زدہ ہوا چیختہ ہوا پہاڑی کی طرف دوڑا جہاں آپ کا روزہ تھا روزہ ہے اب جہاں آپ کی خانکہ تھی دوڑا آپ کا معلوم ہے کہ کتنی زیادہ سیڑی ہے وہ بلندی سیڑی ہے تو اب ہیں بلندی کے اوپر تیزی سے دوڑتا ہوا اوپر پہنچا اوپر پہنچا سانس پھولا ہوا اور فجر کا ٹائم ہو گیا سانس پھولا ہوا وہاں سائٹ پہ جا کر بیٹھ گیا گوشے میں جب بیٹھا تو مریدین کو تو پتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا پوچھتے ہیں نور محمد اس کا نام بابا شرف الدین نور محمد تجھے کیا ہوا کہہ لگا یار ایک بات تو بتاؤ یہ بابا کہیں گے تھے اندر ہی ہیں یا کہیں گے ہوئے ہیں کہہ لگا بابا تو عشاء کے اندر ہے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ہے تب سے اندر وظیفہ کریں وہ تو فجر کی نماز کے بعد جائیں گے کہہ لگا آپ واقعی کہہ لگا ابھی دیکھ لیں نا بابا کمرے سے باہر آئے کمرے سے جب باہر آئے تو یہ یوں دیکھ رہا تھا بابا شرف الدین شرف الدین سورہ وردی رحمد نے اس کے چیرے کی طرف دے کر مسکرہ پڑے مسکرہ کے آگے گئے مسلحہ امامت پہ کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد اس کو بلایا کہ آیا کدبوں میں گر کے رو پڑھا روتا جائے بابا بچا لو بابا مجھے اس سے بچا لو بابا میں یہ جو نشہ ہوتا ہے نا وہ چیزیں نہیں چھوٹ پاتا بڑی مشکل ہوتی ہیں اوپی ایم کا نشہ ہیروائن کا شراب کا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نشہ چھوٹنا تو مجھے چھوڑا آئے آپ نے فہمالا گیا اچھا چھوٹ جائے گی تین دن ہمارے در کا لنگر کھا اور پانی میرا پی تین دن کا لنگر کھا اور پانی میرا پی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جو انہوں نے نشہ کیا اور پھر چھوڑنا کہنا مجھے تین دن اس نے دربار کا لنگر کھایا یعنی لنگر میں جو مریدین پکاتے تھے اور پانی آپ دھم کر کے دیتے تھے تیسے دن کے بعد یہ ام الخبائش چھوٹ گئی آپ کے طرز زندگی میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کی جو تکلیفات ہیں وہ بھی برداشت نہیں کی شادی آپ نے کیوں نہیں کی کچھ کو حکم نہیں ہوتا ان کی ساری زندگی اسی سوچ میں گزر جاتی ہے وقت ہی نہیں ملتا شادی کبھی فرض ہوتی ہے کبھی سنت ہوتی کبھی مستحب ہو جاتی خیر اس پر پھر گفتگو کریں گے تو آپ نے شادی یعنی نکاح نہیں کی آپ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان ہوئی پوری فیملی مسلمان ہو گئی آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا آپ نے ان کو حدیث فکر سب پڑھائی ان کے بچوں کو لڑکیوں کو سب پڑھائی اس کے بچے اور اس کا پوری فیملی آپ کی دعا سے فقی ہو گئے مسئلہ مسائل بیان کرنے میں عبور حاصل تھا ان کو لوکل زبان کے اندر تو ایک دن وہ باپ کہنے لگا حضور میری بیٹی اس قابل ہے آپ اگر اس کو اپنے اخد میں لے لیں ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی یہ ہمارے لیے بڑے بڑے فقر کی بات ہوگی آپ نے فرمایا کہنے لگے سنو ہم لوگ ہمیں اجازت نہیں ہے ہاں ہم تمہاری بیٹی کو استاد مقرر کرتے ہیں مجاہدہ کی تبلیغ کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں شادی اور نکاح کی ہمیں اجازت نہیں اب پتہ نہیں کیا بات تھی کہ انہوں نے بھی جو شگردہ بھی تھی اور فیض یافتہ ہیں اور وہ فکر پڑھایا کرتی تھی آپ کے مدرسے کے اندر بچیوں کو انہوں نے بھی ساری زندگی پھر اس نکاح نہیں کیا ساری زندگی عبادت میں گزار دی ساری رات عبادت کرتی تھی وہ اور دن کو بچیوں کو فکر پڑھاتی تھی روزے عبادت ساری زندگی گزار دی اس لیے ان کا نام آپ جب جو ہیدر آباد والے ہیں وہ تو اس لنگویج کو سمجھتے ہیں لیکن پاکستان والے اور دوسرے ملک والے شاید عجیب سا سمجھیں حضرتہ پھیکی بی ساہبہ یہ پھیکی بی جو ہے یہ اکثر پاکستان والے لوگ نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کی لنگویج کے اندر پھیکی اور میٹھی ہوتا ہے یہ ہندر آبادی جو ہیں وہ پھیکی بی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی اس جنجٹ میں نہیں پڑی وہ عقیدت کے اندر پوری زندگی انہوں نے گزار دی ان کا روزہ بھی پہاڑی شریف میں ہی ہے جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا عورتیں جو ہیں وہاں جاتی ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑتی ہیں تو پوری زندگی جنہوں نے حضرت بی بی مریم جیسی گزار دی اور عبادت کے اندر اللہ تعالی ان کے صدقے سے عورتوں کے مسائل کو حل کر دیتا ہے آپ جائیے ان کے لیے فاتحہ پڑھا کی فاتحہ پڑھنے کے بعد کہاں کریں اللہ تعالی ان کے صدقے سے ہم پر کرم فرما کیونکہ انہوں نے فکر پڑھا ہی اپنی زندگی کے اندر لیکن بابا جو ہیں سارے طلاب آپ کے بچے تھے سارے مرید آپ کے بچے تھے آپ ان کی تربیت کرتے تھے تو یہ جو نسل چلی ہے آپ نے خود شادی نہیں کی آپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اڈاپٹ کیا وہ آپ کے بھائی کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی آئے تھے سید فرید الدین بن سید موسیٰ سورہ وردی پچیس سال آپ کی یہ وسال کے بعد بھی یہ تبلیغ کرتے رہے ہیں یہ سجادہ نجی یہ اب جو آپ کو نظر آتے ہیں ہندر آباد میں یہ جو ان کی خاندان والے یہ انہی کی اولاد سے ہیں ان کے بھائی سید موسیٰ سورہ وردی کے بجٹے کی اولاد میں سے ہیں یہ سارے کے سارے بجٹے جس نے آنا ہے اس نے آخر جانا تو ہے ہی آپ نے حیدر آباد دکن میں اسلام کا جنڈہ گڑ دیا اور آج دیکھ لو جہاں مسلمان نہیں تھے وہ مسلمانوں کا گڑ بن گیا مسلمانوں کی عبادی ہندووں سے کچھ زیادہ ہے کچھ زیادہ ہے کہتے ہیں انگر فورٹی فائیب ہے لیکن میرے نظیر کچھ زیادہ ہے مگر بتاتے کام ہیں کل اومن علیہ آفان کی تفسیر مخلوق کو آنا ضروری ہے اس تفسیر کے اندر چاہے ایک لمعہ ہی ہو ولمہ آگیا جمعات المبارک سترہ سپٹمبر بارہ سو اٹھائیس آپ فرشتوں کے ساتھ بلندی کی جانے پڑ گئے فرشتے آگئے آپ کی روح مبارک کو لینے کے لئے جستے انور زمین پہ رہا روح آپ کی بلندی پہ دیکھ رہی ہے آپ کی ظاہری جدائی میں ہر آنک اشکبار ہوئی اطراف سے آپ کے مریدین آئے عقیدت مند آئے خاندان کے لوگ سب آئے ان میں بہت سے وہ بھی تھے کہ جو گورمنٹ کے لوگ تھے قلعہ گولکنڈا کے اندر کام کرتے تھے وہ بھی آپ کے بڑے دیوانے تھے وہاں کے لوگ بھی آئے آپ کے بھتیجے خلیفہ اور جانشین جن کی نسل آج ہے آپ کی وسیعت ان کے بارے میں سنائی گئی ان کو خلیفہ اور نیابت دے دی گئی خلافت اور نیابت دے دی گئی آپ کے پیر بھائی حقیقی بھائی اور موم بولے بیٹے سید فرید الدین سب نے مل کر حسل دیا جنازہ ہوا جنازہ کے بعد بیس شابان بروز ہفتہ کو جسم انور آپ کا پہاری شریف کی چوٹی پر سبور دخاق کر دیا گیا روزت مل ریاض الجنہ وہ خاق آم خاق نہیں ہے وہ روزت مل ریاض الجنہ ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے اس کا نام ہی پہاڑی شریف ہے بہت بلنگ جائے ہمارے ایک نمازی ہیں یہ ارونگ کے اندر شاہ جہان حیدر آباد کے ہیں مجھے حیدر آباد کے لوگوں سے بڑا پیار ہے ان کا عدب بچوں میں بھی کیا کمال ہے یا تو مجھے بتا رہے تھے شاہ جہان صاحب یہ بڑے آلہ حدے پر حیدر آباد میں فائز رہے ہیں اب امریکہ میں ہیں کہیں لگے کہ میں ہر سولہ تر ہی کو جایا کرتا تھا فجر کی نماز وہاں پڑھتا تھا اور وہ امام صاحب سے میری بڑی دوستی تھی وہ جو سلام پڑھتے تھے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے کہتے ہیں تین سو پینسٹھ سیڈی ہیں نیچے سے لے کے دربار تک کہہ رہے ہیں تین سو پینسٹھ کے قریب سیڈیاں ہیں میں چڑھ کر وہاں جایا کرتا تھا تو پہلے کبھی جو ہے وہ یہ کچھی جگہ ہوتی تھی لیکن لوگ جاتے تھے یہ آپ کا مزار جو ہے یہ بینہ چھت کے تھا پہلے پھر اس کے اوپر بارہ سو اٹھاسی ہجری میں یعنی اٹھارہ سو اکتر عیسوی میں آپ کے وسال کے تقریبا کچھ سال کم چھ سو سال بعد دولت خان بن منور خان نے قبر پر امارت بنا دی پھر نواب خرشید جانے سنگ مرمر کی چکھنڈی بنائی اور ساتھ ہی نواب خرشید جانے مجید بنوائی آصف جاہی حکومت کے حکمرانوں کو آپ سے بڑی عقیدت تھی آصف جاہ ون آصف جاہ پنجم ششم اپنے نام سے آصف جاہ تو آصف جاہی جو حکومت ہے حکمران ہیں ان کو بڑی عقیدت تھی بابا شرف الدین سے نواب ناصر الدولہ جو ہیں آصف جاہ چہاروں ان کے حکم سے نیچے سے مزار تک پختہ سیڑھیاں جو ہیں وہ بنائی گئے اور ان کے سابزادے نواب افضل الدولہ آصف جاہ پنجم جو ہیں اٹھانہ سو ستامن مئی میں یہ تخت پر بیٹھے تو انہیں نے حکر دیا کہ خوب آرائش کی جائے جہاں جہاں باغ لگ سکتا ہے باغ لگا دیا جائے اور خانکہ کو خوبصورت بنا دیا جائے تو بابا شرف الدین کو کہ خانکہ کو خوبصورت بنائے گا پھر ان کے سابزادہ نواب میر علی خان صدیقی آصف جاہ ششم اٹھانہ سو انہتر میں جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے بابا شرف الدینہ پہاڑی شریف کے مزار پر چلا بھی کٹا ہے یعنی مراقبہ کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ بعض تو ایسا دورانیاں آتا تھا کہ روزانہ حاضری دیتے تھے ان کا بیٹا نواب میر عثمان علی خان انیس سو گیارہ میں تخت نشین ہوا تو نیچے سے اوپر تک سیڑھیوں کے اوپر پتھر لگا دی ہیں نیچے سے بلندی تو اب مجھے شاہ جہان صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پختہ بالکل جو ہے وہ سیڑھی ہیں اور آپ کا مزار جو ہے وہ چار منار سے تقریبا دو گھنڈے کا فاصلہ ہے دو ہزار چودہ میں آپ کا سات سو اٹالیس ماں عرص ہوا اور آپ کے عرص میں جو ہے وہ سندل لائے جاتا ہے بالا پر سے سندل آتا ہے یہ بالا پر جو ہے یہ گاؤں ہے قصبہ ہے یہاں سے ٹھیک بارہ بجے سندل جو ہے وہ نکلتا ہے اور فجر کے وقت جو ہے وہ مزار کے اوپر پہنچتا ہے لوگ آگے سے پہلے پہنچی ہوتے ہیں رش لگا ہوتا ہے مزار شریف کے اوپر ویسے تو پھر نیچے جس جس جگہ کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں وہاں وہاں لوگوں کا جو ہے وہ جم گھٹا ہوتا ہے تو یہ بالا پر سے پہانی شریف کا فاصلہ چھے کلومیٹر ہے تو بالا پر سے سندل آنے کی وجہ کیا ہے تو میں جب ہسٹری پڑھا تھا تو مجھے معلوم پڑھا کہ جب آپ دہلی سے تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے بالا پر میں بھی قیام کیا تھا تو گویا کہ بالا پر بھی آپ کی بیٹھک ہے تو وہاں سے سندل جو ہے وہ آتا ہے نظام ٹرسٹ سے بھی سندل آتا ہے انیس شابان کو چلتا ہے درباروں و مزاروں و بزاروں سے ہوتے ہوئے بیس تاریخوں پہنچتا ہے پولیس کی طرف سے بھی بیس شابان کو سندل چڑھایا جاتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ پولیس بھی جو ہے وہ اولیاء اکرام کی عقیدت مد ہے تو پولیس کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی سندل جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے اب یہ سندل چڑھایا جاتا ہے سندل نکلتا ہے سندل لائے جاتا ہے پاکستان والوں کے لیے کچھ یہ نئی استعلاح ہوگی سندل سے تو سمجھ جائیں گے آگے انہیں کوئی سمجھ نہیں آئیے کہ کیا ہوا تو میں نے ارس پہ دیکھا یہ جو ابھی سات سو ایلتالیس ماں ارس ہوا ہے کہ یعنی سندل جو ہے وہ لائے جا رہا ہے لوگ بیٹ کر رہے ہیں اب سندل جب لائے گیا کچھ تو پیچھے سے بنا کلاتے ہیں لیکن سندل جو ہے کچھ وہاں بنایا جاتا ہے وہ کیسے سندل کے پیکٹ ہوتے ہیں یہ کرناٹکا اور کیرالہ کے اندر بہت سندل ہوتا ہے تو ہندوستان کی اکثر لوگ جو ہیں وہ درباروں پہ اور مذہب کے اندر سندل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سندل کا جو پونڈر ہے برادہ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ گھولا جاتا ہے اور سٹیل کے جو ہیں وہ گڑوے ہوتے ہیں تو چکھنڈی کے قریب جو ہے ایک دو آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں تو یوں سندل جب آتا ہے تو وہ گڑوہ پکڑتے ہیں سٹیل کا تو وہ جو چکھنڈی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بابا شارف الدین سوراوردین رحمت اللہ علیہ کے مذہر کے اوپر یوں انڈیل دیتا ہے تو وہ سارے سندل آپ کی قبر مبارک کے اوپر یوں پھر دوسرا تیسرا چوتھا وہ پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ سندل جو ہے نا یہ دو طریقے ہیں میں ایک پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو سندل جو ہے یہ صرف ہم اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے وہ کیسے کہ اگر یہ سندل کا استعمال جو ہے یہ لاما بھڑیس جو ہے نا ان کے بڑے کو لاما کہتے ہیں وہ لاما جب مراقبے میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی سندل کا استعمال کرتا ہے کہتا ہے کہ اس کی خوشبو سے آدمی کے اندر ہشیاری پیدا ہوتی ہے آدمی جو ہے وہ ہشیار رہتا ہے اور جاپان اور چینی یہ بھی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سندل کا استعمال یہ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ذرتشت جو ہیں فائر ٹیمپل کے اندر سندل کا استعمال ہوتا ہے کہنے کہ سندل یہاں آگ میں جلائی جاتی اس لیے اگر کوئی باہر سے لے جاتا ہے تو ذرا سستی مل جاتی ہے لیکن فائر ٹیمپل سے اگر کوئی خریدتا ہے تو سندل ذرا مہنگی ملتی ہے تو یہ سندل جو ہے یہ بابا شرف دی یہ ہے سندل لانا تو سندل آیا جاتا ہے پھول اوپر چڑھائی جاتے ہیں وہاں سے وہ سندل کچھ لوگ تبرگ بھی لے جاتے ہیں تو یہ رونک جو ہے وہ لگی رہتی ہے آج میری تحقیق جو ہے وہ مکمل ہوئی میرا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی ولی کی تحقیق شروع کر دیتا ہوں تو پھر اس دن سے لے کے ان کے بیان تک میں فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور دلائل الخیرات پوری جو ہے روزانہ ان کو حصال سواب کرتا ہوں تو میں نے تو ان کو حصال سواب کیا اور جب تحقیق کر کے میں پہنچا اپنی مسجد کے اندر تو آگے ملاقات میری ہوئی سید مشتاق احمد صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے تو سید مشتاق صاحب جو ہیں وہ اسد الدین اویسی جو ہیں حیدر آباد والے لوگ تو ان کو جانتے ہیں ان کے جو ہیں نا وہ پی ایس ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ میں یہاں تحقیق کر کے گیا تو آگے ان سے ملاقاتے ہیں اور پھر وہ شجاہ الدین صاحب جو ہیں افتکاری خانکاہی آدمی ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی تو جب میں نے تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ ہم بارہا جو ہیں وہ ان کے مزار کے اوپر جو ہیں وہ جا چکے ہیں تو یہ دونوں ہستیوں کا ملنا پھر ہم نے مل کر جو ہے وہ ان کا ذکر کیا تو میں اپنے اپنی بات کو اور آج کی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں حیدر آباد نظامیہ جامعہ نظامیہ کیا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا نام انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو جو ہے انوار محمدی ان کی کتاب ہے انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے ذکر الانبیاء عبادتن وذکر السالحین کفارت زنوب انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین یعنی ولیوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے اجازہ دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین